اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہ زویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیو فیملی آج میں آپ کے لیے آپ کی پسند کی ریسیپی لے کے آئی ہوں چیکن نگرز کی ریسیپی اتھینٹک ریسیپی ہے بینہ کسی ملاوٹ کے مطلب کے ڈبا روٹی کے بغیر ڈبا روٹی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے میدے کا استعمال بلکل نہیں کریں گے یہ کمل شر ریسیپی ہے جو کہ بچوں کی خاص طور پر یہ بچوں کی ریسیپی ہے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں نگرز اور بڑوں کو بھی بلکل پسند آتے ہیں تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بریڈ گرمز بناتے ہیں مجھے ذرا تھوڑے سے باریک والے گرمز چاہیے تھے تو گھر میں پڑے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ چلے ہم گھر میں بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائیں گے یہ میں نے دو بریڈ کے پیس لیے ہیں تقریباً میرے یہ پانچ سو گرام چکن کے نگٹ کے لیے یہ بلکل پورے آ جائیں گے یہ میں نے دو بریڈ کے پیس لیے اور اس کو ہم یہ گرائنڈ کرتے ہیں فریش بریڈ میں نے لی دو پیس اور اس کو یہ گرائنڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ باریک ہو چکے ہیں بہت ہی باریک ہو گیا جس طرح کہ ہمیں ضرورت تھی اس طرح کہ یہ باریک ہو چکے ہیں ان کو اب ہم ہلکا سا ایک منٹ کے لیے آون میں رکھیں گے یا اگر نہیں ہے آون یا استعمال نہیں کریں گے اس میں نہیں چاہیے تو ہم یہ توے کے اوپر تقریباً ایک منٹ کے لیے کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ لے کے اس میں ڈال کے ہم رکھ لیں گے تاکہ یہ اس میں سے نمی ختم ہو جائیں یہ میں نے پانچ سو گرام کیمہ لیا ہے یہ جو کیمہ میں نے لیا ہے یہ بریسٹ کا کیمہ لیا ہے اور اس میں بریسٹ کا کیمہ ہی استعمال ہوگا چاہیں تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں بلکل ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے ہمیں یہ تھوڑا سا موٹے والا کیمہ چاہیے پیسٹ ہوگا تو یہ بلکل نہیں صحیح بنے گا تو یہ اب ہم نے پانچ سو گرام کیمہ ایک باول میں ڈال لیا یہ یاد رکھئے گا اس میں تھوڑے سی برف ہوتی ہے جو ہم فریز کر لیتے ہیں تو اس چیز میں ضرور ہوتی ہے تو ہم پانی کے استعمال نہیں کریں گے یہ فور ٹیبل سپون میں نے کون فلور ڈالا ہمیں پانی بھی دو چمچ ایڈ کرنا ہے لیکن اس میں میں بتا چکی ہوں کہ آئیس تھی تھوڑی تھوڑی کیمہ میں کیونکہ یہ فریز کیا تھا اس لئے میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی آپ اگر فریش کیمہ کرواتے ہیں تو اس میں ٹو ٹیبل سپون اپنے پانی کے ضرور ایڈ کرنے ہیں اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یعنی سادھا نمک یہ چائنیز نمک ہم اس میں شامل کریں گے چائنیز سالٹ ہم نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون کیونکہ اس سے ٹیسٹ آئے گا اس سے ٹیسٹ بڑھے گا اس لئے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اب ہم ہم نے اس میں سکن یوز نہیں کی چکن کی سکن یوز نہیں کی اگر ہم سکن اس کے یوز کرتے تو ہم بٹر نہ ڈالتے ہمیں یہ میں نے وائٹ پیپر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے وائٹ پیپر ڈالا آپ چاہیں تو بلیک بھی ڈال سکتے ہیں دونوں کی خوشبو بھی الہدہ الہدہ ہے ہاں تمہیں بتا رہی تھی کہ بٹر میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ میں نے سکن یوز نہیں کی ٹھیک ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے بٹر اس میں شامل کیا ہے اگر ہم سکن یوز کرتے تو سوری بٹر نہ یوز کرتے ہم نے سکن یوز نہیں کی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ سکن یوز کریں یا بٹر یوز کریں تو ہم اس کو اچھی طرح سے یہ میش کر لیں گے مکس کر لیں گے اچھا سا اس کا مکسٹر تیار کریں گے جو بلکل جس کو بولتے ہیں ایک جان ہو جانا ایک جان ہو جائے گا یہ مکسر یہ دیکھیں بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے بلکل یہ چپک اس لئے رہا ہے کہ اس میں ہم نے بٹر بھی ڈالا ہے اور یہ کیمہ وغیرہ بھی ہے اس لئے ہاتھوں پہ یہ چپک رہا ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے بلکل ملائم ہے اس میں کوئی الہدہ الہدہ چکن نظر نہیں آ رہا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے کیمی کا ہمیں بلکل تھوڑا سا موٹا چاہیے اگر ہم نے موٹا لیا تھا کیمہ تب ہی اسی طرح کہ یہ شیپ آئی ہے یہ دیکھیں بلکل زبردست بن گیا ہمارا سٹف اب ہم اس کے لئے نگٹس کو ریڈی کریں گے یہ میں نے شیٹ لی ہے اس کے اوپر پیپر لگایا ہے اتنا ہمیں پانی چاہیے پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جتنا ہم نے نگٹس جس طرح تیار کرنے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہاتھوں کو چپک رہے ہیں تو پانی کی ضرورت پڑے گی اور یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ہم لگائیں گے اور اپنا نگٹس تیار کریں گے ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایر ٹائٹ جار میں یا زیپر بیگ میں ہم اس کو فریز کریں گے میں نے تو کچھ تھوڑے سے زیادہ بنا لیے تھے تاکہ میں بعد میں فریز کر سکوں اس کو یہ دیکھیں ہمارے نگٹس ریڈی ہیں اور بالکل زبردست بنی ہیں نہ تو زیادہ سوفٹ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود ہی محسوس کر لینا ہے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے اگر آپ بالکل فریش کیمی کے کروانے ہیں تو آپ کو پانی نہیں ڈالنا پڑے گا یہ ایک انڈا لیا ہم نے اس انڈے کو اس باؤل میں ہم ڈال لیں گے پانسو گرام کے لیے تقریباً نگٹس کے لیے ایک انڈا کافی ہے اب ہم اس میں وائٹ پیپر ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر کی خوشبوں مجھے ذرا نہیں ہی اچھی لگتی بلیک بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کونسا ٹیسٹ لانا چاہتے ہیں سالٹ ڈالا میں نے دودھ کے ٹیبل سپون میں نے ڈالا اس میں فریش ملک کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دودھ ڈالا ہے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اب ہم نے یہ میدہ لیا ہے باہر ایک کوٹنگ ہم اس کی میدے کی کریں گے نگٹس کو بہت لائٹس ہی کریں گے زیادہ ہم نے زیادہ نہیں کرنی زیادہ موٹی پلی تین نہیں کریں گے یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے لگا لیا اب ہم فوک کی مدد سے اس پہ انڈے میں ڈپ کر لیں گے یہ جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا یہ دیکھیں آرام آرام سے ہم اس کو ڈپ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے کریں گے تو وہ نگٹس کی شیپ برقرار نہیں رہے گی تو آپ بھی ضرور فوک کی مدد سے ہی کریے گا یہ دیکھیں بہت اچھا سا بن گیا ہے اور اب ہم یہ بریڈ کرمز جو میں نے تیار کیے تھے اس میں ہم ایک کوٹنگ اس کی کر لیں گے بہت آرام سے کریں گے ہم تھک والی نہیں کریں گے نارمل جتنا اس کو لگ جائے گا اتنا ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل نگٹس جتنے کی مجھے ضرورت تھی اتنے میں نے یہ تیار کر لیے ہیں اب ہم پین میں اس کو ڈالیں گے ایک ایک کر کے میں نے اس کو آرام آرام سے بڑے پیار سے میں نے اس کو ہم پین میں رکھیں گے اور یاد رکھئے گا کہ میڈیم فلم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ یہ نگٹس اندر سے یہ نہ ہو کہ یہ کچھے رہ جائیں کیونکہ اندر کیمہ ہے تو یہ کچھے نہ رہ جائیں باہر سے یہ ریڈ ہو جائیں گے اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے یہ نہ ہو اور ہم اسی لیے ہم تھوڑی سی لو فلم پہ ہی اس کو فرائی کریں گے تو میں نے تو بہت نارمل فلم رکھی ہے یہ دیکھیں اس کا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے لائٹ گولڈن جتنی ہم فلم اس کی لو رکھیں گے نارمل فلم پہ بنائیں گے اس کا کلر بہت خوبصورت آئے گا اگر ہم فلم زیادہ کریں گے تو یہ اندر سے کچھے اور باہر سے کلر کوئی اور آ جائے گا جلنے والا کلر جو بلیک سا ہو جاتا ہے وہ آ جائے گا تو الحمدللہ یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں ہمارے نگٹس ریڈی ہیں بہت پیارا کلر آیا ہے اس کو اور یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ نگٹس ہے جو فلفی بنے ہیں جس طرح ہم بزار سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ چیز فلفی بنتی ہے اسی طرح ہمارے نگٹس بھی فلفی بنے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس کو درمیان میں سے دو پیس کیے ہیں تو الحمدللہ بلکل کوئی اس میں پانی نہیں ہے بلکل سوفٹ ہیں جوسی جوسی ہیں یہ دیکھیں بلکل زبردست بنے ہیں اس میں کوئی پانی نہیں ہے نہ یہ ہارڈ بنے ہیں نہ اس کے اندر سے کوئی سمیل آ رہی ہے یہ ٹوٹنے پہ پہ بڑی ہی ایزی طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں اور جو اس کی باہر والی کوٹنگ منی کی ہے وہ بہت کرنچی بنی ہے آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہوگی دکھنے میں بھی نظر آ رہی ہے کم از کم میں اس کو دو تین گھنٹے بھی فرائی کیے کو رکھ لوں تو اس کی یہ جو باہر والی کوٹنگ ہے وہ کرنچی کرنچی ہی نظر آئے گی کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا آپ بھی سیم اسی طریقے سے بنائیے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کے نگٹس بھی بہت اچھے بنیں گے اور مجھے اپنے کمینٹس میں بتائیے گا کہ کیسے بنیں نگٹس یہ دیکھیں فوق کی مدد سے بھی بلکل ایزی بلکل مزے کی کٹنگ یہ میں نے دوسرا بھی نگٹس آپ کو کٹ کر کے دکھایا ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے سپیشل گھر میں تیار کریں اور بچوں کو بھی دیں اور بچوں سے دعائیں کروائیں کیونکہ یہ بچوں کی فیورٹ ڈش ہے تو چلیں الحمدللہ ہماری گھر میں بھی جو بچے ہیں میں ان کو بھی یہ چیک کرواتی ہوں کیسے لگے ان کو نگٹس اور ان کو سرپرائز بہت اچھا لگے گا بچوں کو آپ بھی بچوں کے لیے ضرور اسی طرح کا کوئی نہ کوئی سرپرائز بنایا کریں ان کو بھی الحمدللہ بہت اچھا لگے گا اور چلیں مجھے لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ